بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ اور اللہ تبارک وطالع تمہارے قدم یہ دین پر جمع دے گا تمہارے قدم جو ہیں مضبوط کر دے گا حمد و ثنہ کبریائی بڑائی اور شہنشائی اللہ تبارک وطالع دی ذاتِ بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالق اور قابض ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے اور اَلَا كُلِّ شَيِّن قدیر ہے درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین حبیب رب العالمین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرة وَسَيِّدُنَا وَإِمَامُنَا وَقَائِدُنَا فِي الْجَنَّةِ قُلْ قَائِنَاتِ سَرْدَارِ مِرِ عَرْتُ وَعْتِ دِلَانِ دِبَحَارِ جَنَابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ باب برکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آلِ رسول، اہلِ بیت، صحابِ رسول، تابعینِ ازام، اولیاءِ کرام، آئمہِ دین، محدثین بزرگانِ دین، رحمہم اللہ تبارکہ وتعالیٰ اجمائی احبابِ غرامیِ غدر اللہ تبارکہ وتعالیٰ دی توفیق دینال ایک بڑے اہم الاہم موضوع تے میں تُسا احباب دینال قرآن و حدیث دی روشنی چھون چند باتاں کرنی ہے چاہنا موت سے خبر تک اے انشاءاللہ مضمون اگر زنگی اور صحت رئی تو اللہ دی فضل دینال پھر ربی الاول تو بعد انہوں تفصیل دینال بیان کرانگے ربی الاول دی آمد آمد ہے اور ماشاءاللہ تُسی بڑی کسرت اور بڑی محبت اور بر وقت اللہ دے کارتشریف لے اندیجے میں سب تو پہلے تو اڑھلی ایک دعا کرنا قبولیے دی کڑیے میرا ایمانِ اللہ اس کڑی دی دعا نو ردنی کردہ اے میرے اللہ جتھوں تک میری عباق جا رہی ہے دور درازتوں تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے دین دا شوق لے کے آئے نے سب تو پہلی دعاے ہوئے کہ اللہ پاک انہوں نظرے بد تو محفوظ فرما اور اللہ تعالی اینا دے ذریعے اینا دے آخری ساتھ تک اپنے قرآنوں انجی عباد فرما اور یا الہ الاعلمین سانو ساری زندگی کسے انسان دا محتاج نہ کریں بچیاں والوں بچیاں والوں اللہ ساڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں فرما دے اور کل قیامت والے دن اپنے ارشدہ سایہ دے کے سرکار دی شفاعت دے کے سرکار دے سونے سونے پیارے پیارے معصوم حتہ جو حوز کوسر پہ آ کے ساڑی پاپ پیاس بجھا کے اللہ سانو جنت دے اندر سونے حبیب پاک علیہ السلام دا ساتھ نصیب فرما دے آمین حبابِ غرامیِ قدر آجدیاں باتاں چونکہ میں اللہ توارک وطالہ دی توفیق دنال پورا ہفتہ پورے ملک دے اندر میرے اسفار جاڑی دیندے نے مختلف صوبے اندر شہرہ اندر مساجد اندر مدارس اندر جاندہ موقع مل دے اسی طرح بیرونِ ممالک اے چند دن تک میں ایک ترکی تاجکستان دیر ایک مبالک دے دورے تے بھی جا رہے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ گیاں یعنی حلاتِ حاضرہ ملک دے حلات بیرونِ ملک حلات مسادد مسارس علماء اور ایس وقت دیندی کی کیفیتیں اور میرا اور توارڈا کی کردار ہونا چاہید ہے تو میں جو باتاں بہت ضروری اضروری سمجھنا چونکہ اگلے جمعے تو انشاءاللہ بازہ ابتہ سرکار پاک علیہ السلام دی سیردہ تذکرہ شروع ہو جائے گا آج دنیا میری باتاں پوری توجہ دے نال سنو اعناتِ غور کرو ابھی باتاں تو اڈینا کرنی ہیں چاہیدین بس دعائے کرو کہ اللہ پاک سانو جذبے دے نالِ باتاں کرن دی پھر سنن سنان تو بعد سانو اللہ پاک اعناتِ عمل کرن دی توفیق تعافرم میرے پیارے بھائیو ہر بندہ اے دعویٰ کر دے کہ میں نو اللہ نالبڑا پیارے اللہ دے رسول پاک نالبڑا پیارے میں نو دین نالبڑا پیارے میں نو مکہ مدینہ نالبڑا پیارے میں نو راب رسول دی بڑی حبے ٹھیک ہے اے دعویٰ بھی اللہ دی بڑی رحمت ہے اگر کوئی بندہ دعویٰ بھی کر دے تو انہوں بھی شاباش دینی چاہیے دیئے چلو کوئی دین دا دعویٰ تے کرتے ہیں کوئی دین دی گلتے کرتے ہیں اسی او دی بھی حوصلہ شکری نہیں کرتے منفی سوچتے ہیں ہی نہیں اسی دے ہر گالچوں دے ہر کامچوں خیر کرنی ہیں نہ کسی دی نیت تے عمل ہے نہ کسی دے بولنا تے عمل ہے دعویٰ بھی اللہ دی رامت ہے اچھا دعویٰ کرنا یہ بھی اللہ دا انشاءاللہ فضل ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں زیرا نیرا زبانی جمع خرچ جڑا ہوں دے نا نیرا دعویٰ او دی اللہ دے ہاں پھر کوئی حیثیت نہیں رہن دی بندے نو اپنا کردار اپنا عمل اپنے معاملات اپنے دعویٰ دے مطابق کرنے چاہیے دینے اگر سانو اللہ نال پیارے اللہ دے رسول نال پیارے پھر میرے پیارے بھائیوں پانچ بات تاں آج پوری توجہونا سوڑ لو میں سمعینا کہ یہ جو پانچ کام ہیں یہ سچے مسلمان کی اصل پہچان ہیں یعنی جڑے پانچ کام آج میں تو ہڑے سامنے ذکر کرنے لگا اہدے سامنے رکھ کے اپنی مسلمانی چک کرو اپنے ایمان چک کرو اپنے دعویٰ چک کرو دیکھو کتھے کھلوتے ہو کتھے کیکی کمی ہیں میں اپنی اصلاح کرا تو اسی اپنے معاملاتیں غور کرو لاؤ جی پھر دعا کر لیے میرا ما شاء اللہ ایمان بلخصوص جڑی جمعہ ہوندے جمعہ پھر خطبہ اس درمیان اللہ دی رحمت فرشتے موجود ہوندے نے بیٹھے ہوندے نے یستمیون ذکر میں ایک جو کہا کہ فرشتے ہیں نال تو سی بیٹھے ہو میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولی صاحب تو انہوں فرشتے نظر آ رہے ہیں مطلب ہوئے بندہ اہل دیز اہل سنت تھوڑا جا پڑھن پڑھن مسئلہ نہ پوچھے دلیل نہ پوچھے یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا پھائی منہ کوئی لمحہ جوڑا ہے دا جواب نہیں ہوں دا کہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں یہ مسلم چھے حدیث ہے دے مشکاہ چھے دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے بلخصوص جمعہ دے بارے کہ وہ جمعہ یستمیون ذکرہ خطیب دا جمعہ سن دے نے بندیاں نا بین دے نے جتھو دا گالے نا نظر آن دی میں نے کہا پھائی میرا دے سرکار پاک نا اینا پیاری وزودی آلہ تھی مسیطے میں بیٹھا ہی دے اللہ دی قسم چوکے کہینا میں بندیاں جو فرشتیاں نو بیٹھا ویخ بھی لوانا میں نو اپنی اکھ دے ویخے تے انہا یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیٰ تے یقین اے ہی ساڑا مسئلہ کے اے ہی سرکار نا ساڑی ہو بے اور میری تو اڑی اکھ دا ویخیا غلط ہو سکتا ہے سرکار پاک دا فرمایا غلط ہو سکتا تو میرے بیارے بھائیو اللہ دی توفیق دے نال رحمت دے ملائکہ دے نال تو زیت شریف فرما جے بڑی مبارک کڑی یہ میں جمعہ چوی بار بار دعا کرنا کوئی بھی یوٹیوب تو میری دوسری اللہ دے فضل نال تقریر کٹ کے بے لو میری کوشش ہون دی یہ بار بار تقریر دے اندر دعا دا سلسلہ جاری روے کیونکہ پتہ نہیں اللہ نے کہی دی آمین سنکے دے پورے مجمعنو ہی ماف کر دے میں ایک گال اکثر کہی نا میری گال سٹے آجے نا تیان کرو اکھاں کھولو میں اکثر ایک گال کہی نا نیک بندے نو نیکی دا خماری لیٹو بدا ہے اوہ سمجھ دا پتہ نہیں میں کی بن گیا تے مارا بندہ گناہ گار بندہ گفل نہ کرناڑا بندہ ڈر کے بیٹھا ہون دے تے ٹٹو آمین کہیں دے ہاں اللہ اللہ قبول کر اوہ پر چھڑی ہو دے اندرو آمین نکل دیئے نا آسمان دے ستے دروازے کھل جاندے نے تے اللہ دے ارش دے کھوڑ پہنچ جاندے ہم مولویانے تو انہوں غلط دستے ہیں کہ اللہ گناہ گارہ دی نہیں سنتا کدی انشاءاللہ جمعہ پڑھاوانگے اللہ گناہ گارہ دی نیکہ نڑوں بہت ہی سنتا نیک بندہ تے پہلے ہی رابدہ ہے اللہ انہوں پہلے ہی بڑی اللہ انہوں خوشی ہے تے جیدوں کو گناہ گار بندہ اللہ والا ہوندہ ہے تے گواچیا پت ماما لائے تے مانو انہا سکون نہیں ہوندہ جنا گناہ گار بندہ راب والا ہوندہ ہے تے اللہ پاک خوش ہوندے تو حبابِ گرامی ہے گذر بلا تاخیر اور بلا تمہید میں جڑیاں تو اڑینا گزار شاد کرنی ہے چاننا اپنے تاوے چیک کرو اپنا ایمان چیک کرو اپنا کردار چیک کرو اگلی کڑیدہ کوئی نہیں جے پتا بڑے بڑے پیارے اسی ہیں اپنے ہتھی دفنا بیٹھے جے کسے نے باپ دفنایا کسے نے ماں دفنایا کسے نے پیار دفنایا کسے دے پت جڑے نہیں ہو دی یہ نظران دو سامنے ہو نظر ہی نہیں ہو دے جوان ہوئے پڑے لیکن دنیا تو ٹرگ ہے یہ آواز میں نو تو انویں پہا جانی ہے جمعہ سادہ لفظہ جے محاسبہ ہونتا ہے نا دے کوئی دے چیڑی ہیں ترزہ لون دی لوڑا جڑے پاسے قوم پہ گئی ہے نا بارلا ملا بھی کہو سبحان اللہ اندرلا چیخنا چلانا یعنی جنی دن پھڑ لو پھڑ لو نعرے بازی دے سبحان اللہ دی ہیں چھلانا نعن عزیانی آجی جاں جمعہ نہیں ہے آج کوئی تقریر نہیں مولی صاحب کو ہے اوپ آئی کرے چکرہ جے پہ گئے ہیں یہ دین ہے کہ فیشن ہے اے جمعہ ماں تقریر آگے شور شراب ہے مقصد یہ بھی کہ دین دی بات ہوئے سلجی بات ہوئے دلیل نہ بات ہوئے تُسی اٹھ دن تو بعد ہم دے ہوئے انہوں ایک مدرسہ سمجھو ورک شاپ سمجھو جو میں اٹھ دن تو بعد گڑی دی ٹیوننگ ہو جائے تھے ہر شہ فریش ہو جانا دیئے اے میں سردیں والاں تو لے کے پینا دیں نوہ تک ہر گناہ بھی تو پڑنا چاہی دیا تھے گرد و گبار بھی ختم ہونا چاہید ہے دعائے کرو اللہ پاک ساڑھا ہے پڑنا پڑھانا خطبہ جمعہ دل مبارگاہ اپنی بارگاہ جو کبولو منظور فرمو لوگاں جو جذبہ بڑا ہے لوگ خرچ بڑا کردے نے اللہ اللہ بہت زیادہ کردے نے ہر بندے جو کوئی نہ کوئی شاؤ کا لیکن چار پانچ کام جڑے نے اے موجودہ حالات اندر بہت زیادہ ضروری نے لوہن میں بلا تاخیر پہلا کامتوانو دا سن لگا اے کام اللہ دے فضلنا خود بھی کرو دے لوگاں دی ذہن سازی بھی کرو قرآن پاک چیک سورت ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے اس سورتہ نام رکھے ہیں سورہ محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑی کل کائنات ساڑے دلان دی رونکتے بہار جناب محمد صلی اللہ وسلم دے نا نام پاک تے اللہ پاک نے اس سورت دا نام رکھے ہیں اس سورت دی غالباً سات نمبر آئے تھے او دا تو انہوں میں ترجمہ تے تفسیر ہی سمجھ لو آج سنانی ہیں اس قرآن دی آئے دی تفسیر دے تیعت میں تو اٹھے نب پانچ گلہ کرنی آنے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا سنو حضر اللہ دی پاک کلام اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو سنوے لوگوں میں اللہ پاک دے پیارے قرآن دی پیاری سورج میں قائدہ ترجمہ کرا اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو ساتھا لفظات دے اندر مانائے ہوئے ہو جمعہ پڑھنوالی ہو جمعہ پڑھانوالی ہو مسید اونوالی ہو خطبہ سنوالی ہو خطبہ سنانوالی ہو یا ایوہ اللہ زینہ آمانو ایمان دا دعویٰ کرنے والو اسلام دا دعویٰ کرنے والو نمازہ پڑھنے والو راب راب کرنے والو یعنی ساتھا لفظات جیدر ریکھو اے اللہ نے تانو آواز ماری جے کہ میں غالباً ایک سیابی دے بارے پڑھے یہ پتہ نہیں ہے ایک ولیولا دے بارے پڑھے انہ نے کہا جدو اے قرآن دی آید کانجبہ میں یا ایوہ اللہ زینہ آمانو فوراً اپنے کانجبہ روم مالک نے کیا کے ہے رب سا ڈسہ نو کی کہنے لگا ہے کوئی چودری آواز مارے نا کوئی وڈیرہ آواز مارے دے بندہ کنی توجہ کر دے جدو اللہ کہنا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو الانٹو جو جی اللہ جی مسارہ ہسی سن رہے ہیں توجہ یعنی یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اسمائلو ڈریکٹ تانو خطاب تے رب العالمین دا خطاب اللہ تانو یا ایوہ اللہ زینہ آمانو کہہ کے بلا رہے ہیں ایتھے میں اگر تسی اجازت دو دیکھے باطل فرقے دا رد بھی کنا اوہ ہے دے بڑے دیندار باتتاں کر دینے اوہ نہ نو کیا جاندہ ہے جماعت المسلمین والے اوہ اندھے نے دی آوی فرقہ بتہ دے آوی بدہ دے آوی بدہ دے مدھو ہر اوہ ہے نا جماعت المسلمین ہے لیکن سارے مسلمانوں وہ کافری بنا ہی جا رہے ہیں ابن تیمیہ می کافر آمد بن حنبل بھی کافر فلانا می کافر فلانا می کافر نا رکھے جماعت المسلمین اصل جے جماعت المکفرین اصل جے جماعت المکفرین اوہ اندھے نے جی اے مسلمین تو علاوہ کوئی نا نہیں رکھنا چاہیدہ ہا اللہ اسی ہیں سارے ساڑھا ذاتی نام مسلمون ہیں مسلمین ہیں تے ساڑھے صفاتی نام کئی نے سیابانو مہاجر بھی کیا جاندہ سی انسار بھی کیا جاندہ سی اللہ دے بھی صفاتی نام نبی پاک دے بھی صفاتی نام مسال دے طور دے اسی ہر گالچ حدیث دیز کرنے ہیں ساڑھا صفاتی نام اہل حدیث ہے صفاتی نام جو کوئی ارز نہیں ہے ایسی مسلمین اللہ نے سانوں مومنون کہہ کے بکارے ہیں آمانون کہہ خیر اتنے تفصیلی بات پھر کرانگے اللہ پاک نے قرآن پاک دے کی فرمایا ہے وہاں سبحان اللہ میرے عورتو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن پاک آیا اللہ فرما دینے یا ایوہ اللہ زینہ آمانون اے لوگو ایمان والو اے لوگو ایمان والو انتنصر اللہ انصرکم انتنصر اللہ انصرکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا وَاِيُوْثَبِتَ اَقْدَامَكُمْ اور اللہ بھاگ تمہارے پاؤں جمع دے گا تمہارے قدموں کو جمع دے گا ثابت قدم کر دے گا دین پہ ثابت قدم کر دے گا دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں کھڑا کر دے گا دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رو پیدا کر دے گا سنو لوگو اللہ بھاگ نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو ایمان والو ان تنصر اللہ یا نصر کم جے تسیر عبدی مدد کروگے دے اللہ تو اٹھی مدد کرے گا وَاِيُوْثَبِتَ اَقْدَامَكُمْ اللہ بھاگ تو اٹھے پیر جمع دے گا تو انہو ثابت قدم کر دے گا دیمتے تو انہو اللہ استقام دے دے گا احبابِ گرامی ہے قدر تسیر عیدہ ترجمہ سن کے حران ہو جاؤ گے مولوی صاحب کے حجیاں گلہ بے کر دے ہو اسی گناہ کارا کمزورا دے خطا کارا اللہ پاک دی کی مدد کرنی ہے اللہ دے غالب ان علا عمرہی ہے وَاللہ ہو غالب ان علا عمرہی ہے وَلَاکِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تو سی کہو گے مولوی صاحب اللہ تے غالب اپنے ہماملیں دے اللہ تے عزیزے اللہ تے کہارے اللہ تے جبارے اللہ تے خودی بڑیاں تاک تاندہ مالگے اللہ تے خودی بڑیاں کو تاندہ مالگے ساڑے تے پلے کچھ نہیں ہتھ پلے کچھ نہیں اسی تے گناہگار خطا کارا اسی اللہ دے کی مدد کرنی ہے تُسی آن دیو اللہ دے قرآن دی ہے دا ترجمہ اگر تُسی اللہ دی مدد کرو گے جمعہ پر نوالے ہو اللہ فرمان دینے میں توہٹی مدد کرانگا تے توہٹے پیرانوں میں دین تے ثابت قدم کر دیاں گا آؤ لوگوں ہونے سے غالدہ مطلب کیے اگر تُسی اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ توہٹی مدد کرے گا ایدہ مطلب کیے ایدہ مطلب جڑا نبی پاک نے دسے ہے ایدہ مطلب جڑا صلصالحین نے دسے ہے ایدہ مطلب جڑا مفسرین تے اولیاء کرام نے دسے ہے انتا انصر اللہ یا نصرکم اگر تُسی اللہ دے دین دی مدد کرو گے اگر تُسی دین تارا دی مدد کرو گے یا نصرکم اللہ تعاقے لے اپنی مدد دے سارے دروازہ ہی کھول دوے گا اللہ دے دین دے مدد اللہ فرمائے دیم 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 شکوک و شباد پیدار ہونے ہیں میں ویخیہ بڑے بڑے دین داردے دلیٹ مینا دین دے بارے شکوک و شباد پیدا ہو مسجد تو دور جا رہے ہیں مدرسٹ تو دور جا رہے ہیں علم تو دور جا رہے ہیں علماء تو دور جا رہے ہیں دیلچے دین دہ حب نائی دیم دہ حب نائی لاغ فردرہ اغاز دے دعا کر کے گال شروع کریئے اللہ سونے آن سانو دیم دیتے دین دارندی اللہ سچی تے حقی مدد کرن دی توفیق تا فرما ہون میرے پیارے پائیوں تو سی کہو گے شایخ صاحب دین دی جڑی سچی مدد تے ایک امی ہو سکتی سابتو پہلی گال جڑی میں کرنی جانا میرے ویریوں قدم قدم تے جے اللہ دی مدد اتر دی اللہ دی نصرت لینی چاندے جے فرمایا ایہا ایوہ اللہ زین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ دی دین دی مدد کرو اللہ والیاں دی مدد کرو اللہ تو اڈیاں مدد کرے گا کرو بار چھ مدد کرے گا لیند دین چھ مدد کرے گا رشتے دار چھ مدد کرے گا سید دے معاملے چھ مدد کرے گا قدم قدم تے اللہ دی نصرت اترے گی ویوہ سبت اکدام کم تے ٹک کے پھر تسی اپنی آخرت بناوگے ٹک کے پھر تسی اللہ دی دین دے چلوں گے اللہ دی دین دے چال کے پھر تسی انسلٹ محسوس نہیں کرو گے آہ ہندے نا کئی بندے پتہ بھی ہندے مسئلہ آوہ سنت آوہ لیکن عمل کیا ہونی کر دے کہ لوکی کی کہنگے شرم ہوں دی یہ محشرے تو ڈر دے رہے اللہ فرما دے نا نا میرے دین دی مدد کرو دین دارہ دی مدد کرو تو اڈا میں ذین یہ ہو جا بنا دیاں گا دیلی یہ ہو جا بنا دیاں گا تسی دین کے چل کے دے عزت محسوس کرو گے دین تے چل کے دے فخر محسوس کرو گے لو جی ہڑو دے واسطے جڑے پنج کام کرنے سب تو پہلا کام میں بیان کرنا میرے دے تو اڈے دیلان دی رونک اور بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آئے اللہ فرما دے نا میری مدد کرو میں تو اڈی مدد کرانگا اللہ دی مدد دے اللہ دے دین دی مدد کریے اے لوگو اللہ دے دین دی مدد دے پتہ نہیں زنگی رہنی ہے کہ نئی رہنی میری یاگلان سونے دے پانی نا لکھیا جے دے غور کریا جے اللہ دے دین دی مدد دے کانی وانڈ چھڑ دے کانی وانڈ نہ کریا کرو میں ویکھے اے غریبان دے بچے دین پڑھ دے میں ویکھے اے اللہ دے دین دی مدد دے اپنیاں بچیاں نو مدرسے پڑھایا کرو اپنیاں بچیاں نو مدرسے پڑھایا گرو اپنیاں بچیاں نو ترجمہ پڑھایا گرو اپنے بچیاں نو ترجمہ پڑھایا گرو اپنے بچے نو نالد کانتے بھی بٹھایا کر دے اپنے بچے نو دارالقران بھی کلے آگار جمعہ سلفیا بھی کلے آگار تلیمات بھی کلے آگار کانی ون چھڑ دے اللہ دی قسمیں جڑے حالات تو آٹے ملک دے جا رہنے سارا کفر تو آٹے تھے ٹھٹ کے پہ گئے ہیں سارا کفر جڑے اللہ دی قسمے تو انہوں گاجر مولی دی ترے کاٹ رہے ہیں اللہ دا واسدہ دے گے گئے کہ اینا اپنے بچیاں انہوں دین پڑھاؤ اچھے کرانے دے لوگو اپنے بچیاں انہوں دین پڑھاؤ اور تاجروں اپنے بچیاں انہوں دین پڑھاؤ اور صداگروں اپنے بچیاں انہوں دین پڑھاؤ اور سیاست دانوں اپنے بچیاں انہوں دین پڑھاؤ اور ملا دے فیکٹریہ دے مال کو تانو رب نے پیسہ اس واس دینے دینے ہی دیتا تو اسی مولویت نو ہی جاننا شروع کر دیو اچھا کسی ایک لوس کریکٹر مولویتہ کردار لے کے ساری مولویت نو گندہ کر دے جے سارے مدارس نو گندہ کر دے جے جو میں ہر شعبے جو گندے بندے بھی اندینے تھے چنگے بندے بھی اندینے میں اے بھی کہیں دا ساری مولویت ناتی تو تیہ ہوئے گی جسے کوئی کمی کتائی آخرے بھی ان سامنے بھی اللہ دے بندے نے انہوں نے شیطان لگائے بھی کوئی غلطی کر سکتے اچھا یہ تا مطلب ہے تو بچے انہوں دین اس لیے نہیں پڑا اندھا کہ فلاں مولوی نے فلاں عرقد کی تیسی تو اپنے بچے انہوں عالم پڑا دے باکردار بڑا تو اپنے بچے انہوں عالم پڑا دے خودداری بڑا تو اپنے بچے انہوں عالم پڑا دے اجیڑی تیری اللہ دی مدد کرنا چاہم دے لوگوں اسلام نوں کڑا دے چاہم دے اسلام دے رہے زخمی بندے دی طرح بیمار بچے دی طرح تڑ پڑی ہے دی کوئی تیمار داری بھی نہیں کر رہے دین دے سب تو بڑا ایسان ہے اپنے بچیاں نوں پڑھاؤ قرآن پاک پڑھاؤ تفسیر پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ سب تو بڑی کامیابی بتا کری ہے اے کوئی عزت نہیں کہ تیرا بچہ تیری مل سامل ہے اے کوئی عزت نہیں تیرا بچہ چلو اے بھی عزت ہے میں بھی نگال کرتا اے بھی عزت ہے لیکن شب تو بڑی عزت پتا کری ہے تیرا بچہ تیرے جانتو بعد شہیح البخاری پڑھاؤے تیرے باستہ سب تو بڑی عزت ہے تیرے جانتو بعد تیرا بچہ ممبر تے کھلو کہ کال اللہ تے کالر رسول پڑھاؤے تیری بچی قرآن پاک پڑھاؤے تیری بچی حدیثیں پاک پڑھاؤے میرے پیارے پائیو ایس کانی وینڈ نے وینڈ نے دین دا بڑا نقصان کیتا ہے اللہ دی قسمیں بڑا نقصان کیتا ہے تگڑے کراندے بندے سمجھ دینے دین پڑھنا ساڑھا اے لوس کریکٹر جے مانے جے لوگ نے ماتر جے لوگ نے شانو کی لوڑ بھائیے بچیاں نو مدرسے کلم دی اے دے پتا لگنے ہے نا قیامت والے دن کہ جنہ نے اپنے بچیاں نو آلم بڑا ایسی دے حافظ بڑا ایسی جیدو اے صحیح حدیث دے اللہ پاک نے جیدو انہا دے سیرتے تاج پہنانا ہے جیدو اللہ تعالیٰ نے انہا نور دے ممبرتا کرنے نے نا او دو پتا لگے گا شہید دے باپ دا کی شانے مجاہد دے باپ دا کی شانے آلم دے باپ دا کی شانے آلم بیٹی دی مان دا کی شانے لوہ بابے گرامیے کدر جڑی سال کرم دادی ہے کئی مسجدیاں امتظامیاں اور کئی بڑے بڑے تاجر لوگ سمجھ دے رہے ہیں سال بعد مولوی صادقے سیرت دے جلسے کرا لہی دینے سال بعد اسی ملا دے جلوج پہے دے دینے ساڑھی جنہ جڑی ہے وٹتے پہی ہے اے صلاح نہ جلسے سیرت دیا کان فرنسلام ملا دانہ تاڑی بخشش کوئی نہیں دے ہوڑی ایک اسے خلط سامی ہم در مبدل آنا رہا دے اگر تسی اپنی بخشش چام دے ہو یا اگر تسی دنیا آخرتی عزت چام دے ہو اینا مدرسیانو وران نہ کرو اینا اتاریانو وران نہ کرو اپنے بچے چلو اگر تو اڑا کوئی بچہ سارے پیرڈ میں ہی پڑھ ساکتا کہ کم از کام کوشش کرو ایک پیرڈ پڑھ لیا ہے کہ دو پیرڈ پڑھ لیا اچھا کھامدے پیندے سوکھے کرن گلی ختم ہو گئی ہے اسی دیر نہیں پڑھنا اسی دیر نہیں پڑھنا انا نِللہ وَا اِنَّا الَيْهِ رَاجِهُن اور میرے پیارے پاہیو اے بڑا شان اللہ کام جے شوقت اللہ کام جے اونی دیر تک معاشرین در میں انہوں نہیں لگ دا کوئی انقلاب صحیح مانے آ جائے گا جنہی دیر تک تسی ایک کانی ونٹ ختم نہیں کر دے لو جی دعا میں کرنا تے جنہ دے بچے جوان ہو گئے ہو نا تو اڑے جنہیں تاجر دوست نے سیاست دا ہم دوست نے خامدے پیندے دوست نے اونہ دا زین بنایا کرو پانجے پتی جیہاں دا زین بنایا کرو رشتے دارہ دا زین بنایا کرو دوستہ شاتھیاں دا زین بنایا کرو تاڑی دعوت دی وجہ تو کسے نے ایک اپنی بچی پڑھنے پا دی تھی نا ایک اپنا بچہ پڑھنا پا دی تا تو اڑی نے جات لی ہے یہ عمل کافی ہے لو جی دعا میں کرشان نا ذرا سچے دیلو محبت دے نار آمین کہا جی اللہ سونے آ سانو اپنی رحمت دے نار اپنے بچیانو اتالے بلم دیندار تے مدارس تے دین تے حدیث تے صیرت تے قرآن دی اللہ تلیم دلوان دی توفیق اتاف آمین اس کانی ونڈ نے بڑا نقشان کیتا ہے باہر صورت میں چونکہ پنج گلہ کرنی یعنی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے شابتو پہلی گالے میں کرنی جانا میرے ویریو یا ایوہ اللہ زین آمانو اللہ فرمانے نے ایمان والے ہو میرے دین دی میری مدد کرو میری مدد کرو گے میں اللہ توڑی مدد کرانگا میں دین دے توڑے پیر جمع دیانگا اللہ پاک دی گسمیں اور فیصلہ با دی ہو میرے دل دا دکھ سنے آنے میں بڑے بڑے دنیا دار جاننا ماں انہیں بچیاں نو دین نہیں دیتا نماز نہیں دیتے بچیاں نو پردانے دیتا آپ دے مر گئے نے ان سارا کاری بے نماز ہے آپ دے مر گئے نے ساریاں بچیاں ہی بے پردانے آپ دے مر گئے نے کارچ وی سی آر چل دے ٹی وی چل دے نیٹ چل دے دے کارچ مسلہ نہیں ویش دا تاجرا سیاست دانا دے دنیا دارا تستو کی کمایا دنیا تے آگے دے دولت لے گے جے تیرے مرم تو پنجا سال بعد کاردی حالتے ہو گئی ہے او تھے فجر وڑے بھی کوئی نہیں اٹھ دا او تھے مسلہ بھی کوئی نہیں مشان دا اے جی بڑا سیٹل ہے بڑا سیٹل ہے انہوں سیٹل آم دے جنہیں سوت تو پیسہ لیا ہے بینک دے کڑو انہوں سیٹل آم دے جیڑا لوگوں دے حق مار دے سیٹل ہو گئے جیدے کارچ روزانہ نور دے ٹیم مسلہ ویش دا سیٹل ہو گئے جیدی جوان بچی نور دے ٹیم اٹھ کے اللہ دے گے چک دی ہے اللہ دے گے رو دی ہے اور سیٹل ہوئی جیدے پنجہ بچے جواد دے نال نماز پڑھ دے نے خیر میں جڑی گل دسنی چاہنا میرے ویریوں میرے ویریوں میرے پڑھا ہو میں کتھو الفاظ لیا ہماں میں کتھو امداز لیا ہماں میں کتھو دلائن لیا ہماں کہ میرا دردے دل تو اٹھے دل چھوٹرے اپنے بچیاں نو پڑھا ہو پیسہ ملن دا مطلب ایسی تو دین نو کنڈ کر دے دکان تے نو شہر چمیل گئی ہے ایدہ مطلب ہے تو بچیاں نو دین نہ پڑھائیں مدارس نو کلنا کریں علمان نو کلنا کریں مدارس نو زج کریں دین دی بیزتی کریں قدم قدم دے مالویاں دے برسیں اللہ لے تے نو پیسہ اس لیے دیتا ہے دکان اس لیے دیتا ہے نا نا اللہ دے بندے کرنے والا سب تو پہلا کام میں ہوئے تیری کسے بچی دی شادی نہ ہوئے جنی دیرتا کو قرآن دے تیس پاری اندر ترجمہ نہ سنائے جنی دیرتا کو حدیث پاک نہ پڑھے پڑھائے ا جنی دیرتا کسے بچے دی شادی نہ ہوئے جنی دیرتا کو مشکات نہ پڑے بلوگل مرام نہ پڑے اللہ دے بندوں ایک کام تسینی کرنے تھے سکھانے کرنے نہ ایک کام تسینی کرنے تھے کافرانے کرنے نہ اے کافر تھے تو انو بے دینی بنانا چاندے نہیں سود خور بنانا چاہم دینے حرام خور بنانا چاہم دینے اے وٹے طبقے دا زین نہ پتا کی بنا دیتا ہے انہیں یوں دین پڑھنا تو اٹھا کام نہیں تو اٹھے بچے ہم درست ہیں جان تو اٹھا سٹنڈری بڑا اچھا ہے تو اٹھا ہی نہ دا کی جو اے ہائے 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 یہ دے پتہ ادھن لگنے کہ جیڑا تیرا بچہ ٹوٹیا صفہ دے بیا کہ کالا دا کالالا دے کالا رسول پڑھ دا رہے ہیں اس بچے دی وجہ تو رب نے تینوں کنہ شام دیتا ہے صحابہ بڑے بڑے متمول صحابہ متمول کا معنی ہوتا ہے مال والے صحابہ انہیں نے اپنے بچیاں دین پڑھا ہے تو ایک ایک بچے نے پورے پورے علاقے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے آئیے حبابِ گرامیِ قضب جیڑی میں دوسری گال کرنی چاننا میرے عورتوں آڑے پیرو مرشد امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی مدد کرو گے اللہ تو آڑی مدد کرے گا اللہ دین دے تو آڑے پیر جمائے گا اللہ دی مدد دے وے اپنے بچیاں دین دار بڑھاؤ دین پڑھاؤ اپنے بچیاں قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ اللہ سانو تفیق دے دے آمین وہ بھی پتر ٹھیک ہے جیڑا نماز پڑھ شڑ دے دکانتے بے شڑ دے تیری سیوہ سوا کر شڑ دے اس پتر دے کیا کہنے جیدی وجہ تو مسجد بات ہے آئے 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 اس پتر دے کیا کہنے جیدی وجہ تو حدیث بات ہے اس بچے دے کیا کہنے اور جیدی وجہ تو قرآن دی تفسیر بات ہے اس بچے دے کیا کہنے جیدے پچھے ہزارہ دا مجمع نماز پڑھے جیدے پچھے ترشنوں لوگ نماز پڑھے بچے دے کیا کہنے اللہ ساڑھے بچیاں نو ایسا بنا دے اللہ اینا چاہ جنا پتا نہیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا اللہ تُو بنا دے اللہ اپنی رحمت نو بنا دے یا ایوہ اللہ زین آمانو امت انصر اللہ یا نصر کم وائیو ثبت اقداما کم احوا بے گرامی اے قدر اللہ دی مدد دے وے اپنے بچیاں نو دیندار مناؤ آؤ جڑی میں دوسری گال کرنی چانا چونکہ پورے شہر چون ساتھی ساڑھی مسجد جاندے نے پندہ تھا ماں چون ہی ساتھی ساڑھی مسجد جاندے کئی مسجدان دے ذمہ دار ویان دے نے تو becoming Director اللہ پاک دی مدد دے جے اللہ دی مدد دے جے دوسرا کامے وے کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہی دے جس مسجد دیم در تعلیم نہ ہووے ہر مسجد دیم در تعلیم ہونی چاہی دے ہر مسجد دیم در نماز دی تعلیم ہووے ہر مسجد دے اندر اذکار دی تعلیم ہوئے ہر مسجد دے اندر قرآن دی تفسیر دا درس ہوئے ہر مسجد دے اندر حدیث پاک دا درس ہوئے میرے ویریوں میرے بھائیوں اللہ جاندہ جیدوں دیاں مسجدہ تسی صرف نماز واسطے راکھ رہی آنے جیدوں دیاں مسجدہ تسی صرف جمعہ واسطے راکھ رہی آنے لوگ بے عمل ہو گئے لوگاں دے اقیدے بگڑ گئے لوگاں دے اقیدے بگڑ گئے لوگاں دے دل شخت ہو گئے اے تے اسلامی ہسٹری چید تصوری کوئی نہیں کہ مسجد ہوئے تے مسجد دے اندر تعلیم نہ ہوئے مسجد ہوئے تے مسجد دے اندر قرآن دی تفسیر نہ ہوئے مسجد ہوئے تے مسجد دے اندر اذکار کلاس نہ ہوئے میرے ویریوں میرے پائیوں جتھو تک میرا پیغام جائے اے ٹیلہ لانیاں کوئی ضروری نہیں اے اسی دیاں لماریاں مہیں گے کلین لانے کوئی ضروری نہیں کیڑے چکران جب آگئے ہو دوسری جے کو ہاتھ واست چال دے اندر ارام نہ اکام کرو ورنہ ہر مسجد دے اندر اذکار کلاس ضروری ہے ستر ستر سال عمر ہو گئی ہے صبح دے اذکار نہیں ہے ستر ستر سال عمر ہو گئی ہے نماز دا صحیح ترجمانی ہے امدہ بنیادی صورتہ دا ترجمانی ہے امدہ حدیث پاکت کوئی پانچ حدیثہ کسے انہوں یاد نہیں اور لوگوں میں ہتھ جوڑ کے رابطہ باستہ دے کے کہیں نہ جے دین بچانا جے اسلام بچانا جے نسلام بچانیا جے ملے بچانے جے خامدال بچانے جے کاروبار بچانے جے تو آڈے پینڈے جے تو آڈے خبے سجے کوئی مسجد ایسی نہ ہوئے جتھے تعلیم نہ ہوئے چار طرح دی تعلیم ہونی چاہی دیئے او تھے قرآن دی تفسیر دا بھی کسے والے درز ہوئے پاہ میں فجر تو باد ہوئے پاہ میں مغرب تو باد ہوئے او تھے ازکار کلاس نماز کلاس بھی لگے او تھے ترجمہ کلاس بھی ہوئے پھر میرے پیارے پائیو اللہ دا دین خالب آئے گا لوگوں دی اشلاع ہوئے گی لوگوں دی تربیہ ہوئے گی لیکن ساڑے اصل یہ پرابلم بتا کیے ترود پاک پڑھ لیئے پھر میں اگری گال سنامہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے لوگوں دا ذہن بن گیا ہے مسید مولوینوں تنخواہ انہیں دے نیئے ٹیچروں نہیں رکھنا ہے استادوں نہیں رکھنا ہے جڑا انتظامیات ہے جڑا صدرہ جڑا سیکٹری ہے میرا مسیدنا کی تلق میرے کو عوضہ کوئی نہیں کہ تو مسلمان نہیں تیرا مسیدنا تلق کوئی نہیں اللہ دے کار دیئے بادی دا درد کوئی نہیں اللہ دی قسمیں ایک ایک بندہ ایک ایک استاد دی تنخواہ دے ساکتا ہے تو اسی پتہ کی ذہن بناو یار میرے ملہجڑی مسجد ہے نا کاری صاحب مسجد صدر صاحب زور دے ٹیم اثر دے ٹیم یا مگر جدوں بھی دو ہی کر ایک استاد رکھو او دی خدمت انشاءاللہ پندرہ ہزار وی زار پنجی زار دس زار میں اپنی پاکڑ جو کر رہا ایک ایک بندہ ترجمہ کلاس لاساکتا ہے ایک ایک بندہ کار کلاس لاساکتا ہے ایک ایک بندہ درسے قرآن واستے درسے دیس واستے آلم دا تے استاد دا رینج کر ساکتا ہے لیکن اے ترتیانی کسے دا نہیں بکھو بکھی بس ایک سوچ بڑھیں کہ میں اہو جی مسید بنا وہاں کے میری لکھ پوری شہر تو اتری ہوئے آج اڑی مسجد اہو جی اہو جی کوئی مسجد دیو میرے پیارے بھائیو اے تے نبی پانف میں ایک قیامت دیا نشانیاں نے لوگاں مسجدہ دے فخر کرنگے ٹیلہ دے فخر کرنگے کلینہ دے فخر کرنگے اچھے اچھے منارہ دے فائد ایک قیامت دیا نشانیاں میرے پیغمبر نے دسیاں نے جتھے خرج کرنے اوٹھے اسی خرج نہیں کر دے جتھے پیسہ لانے اوٹھے اسی پیسہ نہیں لاندے اللہ دیو بندیو مولم ہائر کرو ٹیچر مسجدہ اندر بلاو علمانو بلاو تو آٹی پنجہ نمازہ دے نال کوئی نہ کوئی کلاس ہووے پنجہ نمازہ دے بعد کوئی نہ کوئی درس ہووے نہیں تے کام از کام دو ٹیم تھی ہونا چاہید ہے نا جیڑے شامنو بیہ ساکتے ہیں شامنو بین جیڑے دنے بیہ ساکتے ہیں دنے بین میرے پیارے پائیو مسجد دے اندر تعلیم نہ ہووے ایدہ دین جے تصوری کوئی نہیں مسجد نوی دیکھ لو ایدہ جے صحابی صوفہ نبی پاک کوئی تعلیم حاصل کر دے پیغمبر دیا حدیث سام مسجد قرآن پاک کوئی یاد کر دے پھر جس بندے نے مسجد جا کے پشاپ نہیں سی کیتا تو نبی پاہ نے فرمایا سی انہوں کشنا کہو ایدہ پشاپ تے دول پانی دا باہ دیو آپ نے تھے فرمایا اے مسجدہ اے اللہ دی باگت آستے رہے اے قرآن واسطے نے اے ذکر واسطے نے اے تعلیم واسطے رہے یار بلکہ میں مسلم دی تو انہوں حدیث سنا نا جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ایک بندہ مسجد چاہ کے قرآن پاک دی ایک قیت پڑھ دے ایک بندہ مسجد چاہ کے قرآن پاک دی دو ایتہ سکت ہے ترجمہ سکت ہے تفسیر سکت ہے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو دو مہنگیاں اونٹھنیاں حاصل کرم تے اللہ دے رستے اندر صدقہ کرنا لو زیادہ سوابتا کر دین دینے ایک بندہ دو مہنگیاں اونٹھنیاں لے کے آوے ایک بندہ مسجد تے جا کے دو ایتہ دی تلیم حاصل کر لوے فرمایا اے دنالو بہت زیادہ بہتر ہے نبی پاہ نے فرمایا مجتما قومن فی بیت ممبیوت اللہ یتلونہ کتاب اللہ جدو اللہ دے کارچ بہ کے لوگ تلیم حاصل کر دینے نازلہ تالیہ ہم سکینہ اللہ انہ دے سکینہ تنازل کر دینے اللہ دے فرشتے انہوں کیرا پا لینے انہوں نے رحمت انہوں نے اتر دیئے تے چوتھے نمبر دے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَا او مسید تے بہ کے تلیم حاصل کر رہنے تے اللہ تعالی فرشتے ہاں دے اندر انہوں نے بندے ہاں دے نال ہے لے کہ انہوں نے ذکر خیر کر رہنے اسمبلی جی ذکر ہو جائے پیر نہیں تھلے لگتے ہیں کئی بندے ہاں دے کھانے ہی پولے جاند ہے جی میرا اسمبلی جی نال ہے آگیا میرا سینٹ جی نال ہے آگیا میرا صوبائی اسمبلی جی نال ہے آگیا تے جیڑا مسید تے بہ کے تلیم حاصل کر دے ربودہ نالیں دے رحمت دے فرشتیاں چلیں گا میرے پیارے پائیوں کوئی مسید ایسی نہ ہو جیدی اندر تعلیم نہ ہوئے پھر تو آڑیتے تھے ایدھر ویکھو میرے تو آڑیتے تھے اللہ نے بوجھ ہی بڑا پاتھتا ہے تو آڑے کو عقیدہ تحید ہے تو آڑے کو سنت ہے وہ تو آڑے کو کھرا دی انہیں کچھی پکی روٹی نہیں تو آڑے کو نہیں ادھر سے آباز آئی ادھر کو چلی گئی فلانے یوں کہا فلانے یوں کہا پھر درگوں نے یوں کہا جس نے جو کہا کہا لیکن ساڑی تعلیم یو علمہ ملکتابہ والحکمہ او تعلیمیں جڑی نبی پاک تعلیم لے کے آئے ایسی قرآن نے تعلیم دینیا حکمت و مراد امام ابن قیم نے کتاب و رو دیندر اجماع نکل کر دیتا ہے حکمت و مراد نبی پاک دین سنتیں اوئے لوگوں اپنی ذمہ داری سمجھو اللہ دی قسمیں لوگ تیادان فرمانا توجہ فرمانا دین دے نام دے دکان داریاں کر دے جے لوگ مسجدان دے ویج شرک پھلان دے جے بدد پھلان دے جے غلط باتاں کر دے جے اپنیاں ذمہ داریاں سمجھو لوگاں تاکہ کیدہ پہنچے گا تلیم دے ذریعے سنت پہنچے گی تلیم دے ذریعے ایک ایک بندہ ذین بڑھا لوے کہ میں ایک ایک ٹیچر کسی نہ کسی مسجد میں کوشش محنت کر کہ میری وجہ تو مسجد ایک کلاف چلنی چاہی دی ہے کتھے ٹھڑ گئے لوگ وفی ذالکا فالیتنا فس المتنافیسون اللہ کہنے نے جے اگے بدنا ہے تیان میرے بھال اگے بدنا ہے اینا کما چیک دجھے تو اگے بدو تیو آٹی وجہ تو کوئی کہو ماشاءاللہ اللہ دا شکر ایک آر صاحب میں آج بڑا راضی ہیں سنے ہو میری گا کیو ہے آپ آجی شایخ صاحب پہلے نا ماشاءاللہ میری وجہ تو نا چار استاد مختلف مسیدہ جی پڑھا دے آج ماشاءاللہ پنجمہ بھی ہو گئے پنجمہ دی ذمہ داری شایخ صاحب اللہ حمدلہ میرے کو میرے لئے دعا کرے ہو کدھی نہیں آئی تا کہ میں ایسا بندہ ملے آ جنہ آگے شایخ صاحب آج میں بڑا ہی راضی ہیں میں ایک استاد دا مسیدہ احتمام کیتا ہے سارا خرچہ پانی انشاءاللہ میں آکریا کرنا ہے میرے لئے شایخ صاحب دعا کرے ہو اینا کما جہیں لولے لنگڑے ہو گئے ہیں ایدھر اسی کچھ نہیں کر دے اوے لوگو مسدہ نو ایڈا وران نہ چھڑو مسدہ تو ایڈے بے تلک نہ ہو مدرسیہ جو ایڈے بے تلک نہ ہو اپنے بچیاں نو نیرے اپنی سیٹھا تھے بہت دنیا دیا سیٹھا تھے وگر نہ اے دین جڑا دین اللہ دی قسم جو اے حلاد لوگا نے بنا دیتے ہیں اب میں کسے چینل تھے بے کے بڑے بڑے روشن خیال سننا استغفراللہ علیہ عزباللہ اے قرآن چھت تحریف کر رہے مسلماتہ انکار کر رہے مسلماتہ میں انہوں سے بندے تھے نا نہیں لینا اوہ کہیں دے جی حضرت عیسیٰ کوئی نہیں آ مطلب ایسی ہے ایسی ہے مسلماتہ انکار کر دینے پہ قرآن پاک جنہ دو دی تحریف پہ کر دینے اللہ دے بندو تس ہی اپنیا مسدہ دیمدر تعلیم دا احتمام کرو جی دین بچانا چند دے جے جی توحید بچانا چند دے جے جی سن اچھا اے ضروری ہے اے در بیکھو پورے شہر دا جا کے چکر لالو جی کسے بار لو تے ایک کوئے گی کینیا بولے بولیو کینیا میں اگلی گال کرنی پھر بولیو کینیا یعنی فار میلٹی دے تا عورتے ایک کو ہو رہی ہے حالان کم از کم تین ترجمہ کلاس ہونی چاہیے دیئے ایک فجر ٹیم آن جیڑے فجر ٹیم آن دینے اوست ٹیم پڑھ لینے ایک مغرب ٹیم ہوو ایک شہر ٹیم ہوو شہران دے بھی جی زور بیلے ستر سال عمر ہو گئی ہے نوکو لوگ رب نازہ ترجمہ نہیں آیا مسجد صدر صاحب مسجد سیکٹری صاحب مسجد ٹھیکے دار صاحب اے بھی تو اٹھی ذمہ داری ہے بسار دی اندر محلے دی اندر جس مسجد دا اللہ نے تو انہوں ذمہ دار بنائے اے دی دلیم دی ذمہ داری بھی تو اٹھے سرتے ہوئے میرا روب چاہنڈا مولوی دی بستی کرنا بندہ کہوے میں صدر ہاں میں سیکٹری ہی ہے میں دی اندر ٹھیکے دار اجارہ داری بنایا جب مسجدہ نو اللہ دی صدی قسم اے میرے یہ دل خراش باتیں سنو جب دی اندر نقصان کافرانے کیتے ہیں جب دی اندر نقصان انہ دین دے دشمنانے کیتے ہیں اکیئے مسجدہ جب کئیئے اپنی اجارہ داریا قیم کر کے بیٹھے لیں انہا اجارہ دارا میں دی اندر نقصان کیتا ہے اللہ دا واسطہ دے کے کہ انہا اجارہ داریا نہ کرو غریب دی کہا لے سنو مخلص نمازی دی کہا لے سنو جب مسجد بچانا چاندے جے یہ دین بچانا چاندے جے تے جے قیامت والے دن اپنے کندیاں تو بوجھ اتارنا چاندے جے دین دار بندے دی ویالی ہوئی کوئی نہیں غریب بندے نے اس واسطے ددکاف دینا کہت کو گڑی کوئی نہیں پیسہ کوئی تو کوئی نہیں مسیدے گال کرنا وہ ایک بندے نے ایک مسیدے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ انہیں نا لینٹر پہ آیا سی مسیدے نا انہیں ایک آدمی انہیں کہا جی آپ فلانی نا مسجد کمی ہیں جو مسجد صدر بدا کیا اندھا ہے اندھا ایڈیاں گلانا کار بہت ہی گالی دے لینٹر لا کے لے جا اندھا بہت ہی گالے ایک بدماشیاں مسجد دے اندر ایک بدماشی کوئی چونج کرے تے بدماش ہے تے جیڑا مسجد دے اندر معاملے کرے پاہمے کوئی شدر ہے پاہمے کوئی شطری ہے پاہمے کوئی خزانچی ہے پاہمے کوئی امام ہے پاہمے کوئی خطیب ہے پاہمے کوئی مولوی ہے جی میں عالم خطیب صدر سٹری دا مسجد دے حق ہے ہر نماز پر گالے دا حق ہے وہ اپنی رائے دوے اپنی گل کرے شایخ صاحب عزرز صاحب پاہی صاحب سیکٹری صاحب مولوی صاحب کاری صاحب آم انہوں لگ دائیں آم آملا مستدیا کچھ بیتر ہے کسی دی گلتے دیا نا سڑو کاروبار دا ذریعہ بنا ہے کوئی پچھن دسنالا نہیں تکیگل قیامت دا دن نہیں قائم ہونا میرے پیارے بھائیو اپنے بچیاں نو تاجروں سیاست دا نو پیسے روپے والے ہو اگر دین بچانا چاہتے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اور دوسری گالے کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہی دی جس مسجد دی اندر تعلیم نہ ہوئے درسے حدیث نہ ہوئے درسے قرآن نہ ہوئے اذکار کلاس نہ ہوئے نماز کلاس نہ ہوئے کروڑا ربیہ لائی جان دیو ٹکے دا کامنی دوسری مسجد تو لینڈ ہے اوہی پانچ منٹ جی نماز پڑھا ہی تھی اللہ دی سپرد میں دعا کرنا قبولی دی کڑی دی انشاءاللہ بڑے روشن سینے تے بڑے پاک دے لینا گلان دے منتظر نے ایک بندے دے دیل چیوی اللہ نے گل پا دی تی ساڑھے سارے دن چاہت لی کافی ہے دعا کر دیو اللہ ساڑھیاں مسجدہ نو تلیم دے گہوارے بنا دے آمین اللہ ساڑھیاں مسجدہ نو دین دے مرکز بنا دے آمین فرمایا جے نماج دل لگ جائے جے چاندے جے دین دے دل لگ جائے جے چاندے جے نبی دی سن دی غیرت دل اندر بیٹھ جائے فرمایا پھر اللہ دی مدد کرو اللہ دی مدد دے وے کہ اپنے بچیاں نو دین واسدے وقف کرو اللہ پاک دی مدد دے وے آپنیا مسجدہ دے اندر اے تلیم دا احتمام کرو تلیم دا احتمام کرو اللہ دی کسمیوں مسیطہ والے جے کدے یوٹیوب تے میرا آئیدہ جمعہ سن لو بڑے بڑے نوجوان تڑپ دے پھر دے جے بڑے بڑے بابے جگے لپ دے پھر دے جے کیوں تسی مسجدہ چے ہو جائے تمام نہیں کر دے پنجے ٹیم مسجد کھلی ہوئے عالم بیٹھا ہوئے کوئی آوے تدوی نہ آوے تدوی لوگان دے تمامیں حجد پوری کر دے ہو عالم نہیں مل دے ترجمہ کلاس نہیں مل دے اذکار کلاس نہیں مل دے فرمایا حضرات پانچ کام اصل مسلمان کی پہچان پانچ کام جڑے میں دسنے چاننا یہ مسلمان دی اصل پہچان جے کھرا مسلمان ہو جے سچا مسلمان ہو جے حقیقی مسلمان ہو جے جے دے دل جتڑ پہ میرے بچے پڑ جان جے دے دل جتڑ پہ میری مسید دی رونک ود جائے اے بھی شوق ہونا چاہیدہ تو کہاں جو مال پہ آ جائے دے چیرہ چمک جاندہ ہے تو مسیدی رونکو بچ جائے دے چیرہ اور چمکنا چاہیدہ ہے اس پاس ہے تیان ہی نہیں اللہ دیو بندیو بیکھو دھکھ پتا کیے کوئی مرے کوئی جمعے کوئی مسیدے آوے دے پا میں کوئی پلان ہی نہیں ہے گا اے انتظامیہ اس واسطے بڑی یہ مسجدی اس واسطے تسی مسجدی انتظامیہ جو کہ کسے دی کوئی فکر نہیں توانوں کسے دا مر گیا ہے کسے دا کوئی زخمی ہو گیا ہے اور کسے دا کوئی نقشان ہو گیا ہے اٹھ دیو مسیدے نہیں آیا ذرا ہی آنی آئی کہ انہوں نے کال ہی کر لو کوئی بندہ ہی کال گے پتا کر لو کہ مر گیا ہے کہ جندہ ہے مسجدہ دے ٹھیکے دارو تو اٹھے رمیہ دی وجہ تو کئی بندے نمازہ چھٹ گئے انسان پڑ جاؤ اللہ دے کالو در جو تے تیسری گل جڑی میں کرنی چاہنی ہے توجہ میرے وال تیسری با جڑی میں سمجھانی چاہنا میرے دے تو اٹھے دلان دی راؤنا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا ہے اللہ دی مدد کرو گے تے اللہ اللہ دی مدد دے وے اللہ دے دین دی مدد کرو اللہ دی مدد دے وے کہ دین داران دی مدد کرو اوے لوگوں تیسرا کرن مالا کام میں جے اگر دین بچانا چاہنے جے اے درگال سنے ہوتے ہیں انہا اگر چاہنے جے کہ پنجاگ سال تو بعد تو انہوں نے نماز پڑھا انہا کو مولوی لا بجیا کرے امام لا بجیا کرے کو خطیب لا بجیا کرے اگر چاہنے جے کو مسجدہ خادم لا بجیا کرے حد جوڑ کے اللہ دا واسطہ دے کہ کہینا علماء تے خرج کریا کرو مسجدہ دے اماماں تے خرج کریا کرو تے حساب نہ کریا کرو اے ظالموں ایک پورا مینہ امام مسجد نے مسجد نماز پڑھائی ہے ایک امام مسجد نے پانچ ٹیم دیاں زانہ دیتی ہیں مسجدی صفائی کیتی ہے پانچ ٹیم ڈیوڈی دیتی ہے تیمین عباد انہوں دن دے دس دار پئی ہے تجھے دین دا بیڑا گھر کاب کرنڈے آجے دین نو بیزت دے دین دے ٹھیکے دارو تسی آپ کرنڈے آجے دین دے دشمن دے تسی جے اس کاری دی ماں کوئی نہیں اس امام دا باپ کوئی نہیں اے دے بچے کوئی نہیں اے دی بیوی کوئی نہیں اے دی غمی خوشی کوئی نہیں اے نے شادیاں بیانی کر لے پورا مہینہ مسجد دے امدر خدمت کرتا ہے تنخواہ پندرہ زار بڑی چھال مار لو ویزار تسی پلیوں جیب چھو دے نہیں ہے اگر اللہ دا دین بچانا چاہتے دے اے تاڑے سردار دے تو اڑے امام مسجد تو اڑے سردار دے اے نے پچھے نمازہ پڑھ دیو اے نے پچھے جنادہ پڑھ دیو اے نے انہوں اپنے کاردہ فرد سمجھیا کرو اپنے کاردہ فرد سمجھیا کرو اے نے انہوں تر نا کوشی یار بھی چو لبنہ ہے چو نا حلوالبنہ ہے تنہ آئی کھیر لبنی یہ ترے بھی کاملی ہے گا اللہ دا واسطہ دے کے کہینا اے جڑا نا اے مام مجنو کوٹکے رکھنا نپکے رکھنا اچھا سال بات لگاو دا ہیے دے کنی ہزار پیہ اپنے دے منڈے دا خرچہ رسانہ دا پانچ زار ہوئے دو زار ہوئے تے پورے مہینے دو بھا اچھا پھر ویکھو ظلم تے ظلم پتا کہڑا ہے اے جلسہ کرانواز تے عالم نو سادہ دے نے اس عالم کو پہلے ہی گڑی ہے انہوں ایک کنٹے دا دیتا ہے ویزار پیہ پندرہ زار پیہ اے انہیں پورے مہینے ٹک کے پانچ نمازہ پڑھائیا اے انہوں مہینے بعد دیتا ہے بارہ زار پیہ اے ظلم نہیں اللہ دی قسمیں حسندیاں گلہ آنے دیا میں مذہبی مذہبی ڈاکو بیان کر رہا جا مذہبی ڈاکو جیدی جوانی مسلح علی فقف ہے تینوں چاہی جا چی تیرے کارچتی دن مدن کورما اچھا بڑھن دا سب تو پہلے تو مسجد ایمام نو دیندہ تیرے کارچتی دیش بڑھن دی تو ایمام نو دیندہ جو میں سردیاں دے کپڑے اپنے لئینے ایمام دے بھی لئین دا اے لوگو لوگ دین تو مندر فر ہو گیا لوگ اپنے بچیاں نو دین نہیں پڑھن دے وہ دی وچہ کیے انہوں نے پتایا کہ مستقبے لی کوئی نہیں انہوں نے مستقنی کر دیو اپنے عالم نو انہوں نے مستقنی کر دیو اپنے ایمام مسجد نو جدا مدرس سے نہ تلکے مسجد نہ تلکے انہوں نے ٹویشن پڑھان دی لوڑی نہ پوے کہتے ہاتھ مانگن دی لوڑی نہ پوے جیدو مولوی مسجد دا گلہ پانگ دے او دو دے تو انہوں بڑی تکلیف ہندی گلہ نہ پانے دے کی کرے مجرم تس ہی جے گلہ پانے نالا مجرم نہیں جے مجرم تس ہی جے کم از کم کوئی پنیازار کوئی چالیزار کوئی پینتیزار کوئی گھڑی لے کے دیو کوئی موڑ سیکل لے کے دیو شادی دے موقع او پیسر بیدی کیوں کہا دے پیسر بیدی ترسان دے ہو اپنے مسجد ایمام نو تے اپنے مدرس سے دے مدرس نو جیڑا تو انہوں نمازہ پڑھا رہے ہیں تو انہوں جنازے پڑھا رہے ہیں عام بندے دے بندہ خرچ کرے نا عام بندے تے تے اللہ دی عزت دی قسم او دا بڑا عجر ہے تے جیڑا دین دے دائی تے خرچ کرے جیڑا دین نات اللہ دے دین لیو اچھا مولوی فرقو گلتی کرے انہوں بڑا چکڑا ہے پہلے نہیں عالم دا خیال کرنا مولوی دا خیال کرنا انہوں منگل دے مجبور کر دینا ہے اب انہوں کال ٹیلی فون کی تا ہے کہ بچے نے چونکہ میں عالم دوی اللہ پورے ملک چی نکلنا بیرون ملک جانا میں انہوں کہا لگا شاک صاحب میں انہوں مسید آ لیا جواب دیتا ہے گل سنے ہو میری میں کہا جواب کیوں دیتا ہے انہوں نے کہا جی میرے پائیدی شادی سی تو میں انہوں نے کہا یار کار بچیاں واسطے کپڑے بھی نہیں آگے کوئی لینڈ دینے بھی کوئی نہیں ہے گا تو میں انہوں کو دس زار پی دارہ دے دے ہو انہوں نے کہا مولوی مسید اللہ بساڑے کو دس زار نہیں آگا اے دینہ سلوک کر دے جائے انہوں نے دس ہو اس بندے تھے کی گزری ہوئے گی جنہوں نے دس زار پی آ دارہ بھی نہیں دیتا تو اسی ٹاکو جائے کے مسید انتظامی آ جائے چند دن پہلے منہوں ایک بندے نے دسیاں آندہ شاک صاحب میں پورا مینہ غالبن خرے درست دینداریاں شاہد با سارا کوئی چھاڑی چھاڑا کے دیکھ تقریبا روزانہ دا ساور پیدا میرا پٹرول بھی لگ جائے دا سی تو مسید آلیہ منہ مینے بعد چھے زار پی آ دیتا ہے دین نو زلیل کر دے ہو بیزت کر دے ہو دین نو اے تسی دین نو بیزت کرنڈے ہے دیندار نو نہیں کرنڈے ہے تسی رب دا مولنی پایا تسی رب دا کدر نہیں پایا لا دیو بندیو انہوں نے کمی دے پائی وال بنو خوشیہ دے پائی وال بنو انہوں نے دھوامہ کرو انہوں نے خرج کرو انہوں نے مرات دیو ایک ٹولہ کیڑا میں دکھ بیان کرا ایک ٹولہ ہوں ربی اللہ وال آگیا ہے نا گلیاں جو کروڑا رپیہ لگنا ہے اما اندر نظر لگنا ہے کہ نہیں لگنا اے کیڑا نبی دا دینے کوئی نبی پاک دا عاشق آئے تے ہاتھ کھلا کر کے منو کبے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو جان تو بات حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ دیا گلیاں جو پیسے لائے سن چادرہ چنڈیاں چراغاں کروڑا رپیہ اللہ دی کے سمیں کروڑا رپیہ بزارہ دی نظر ہو رہے ہیں گلیاں دی نظر ہو رہے ہیں ایک ٹولے دا یہ جو بیڑا گھر کو گیا ہے سب تو گندی جگہ بزار سب تو گندی جگہ گلی اٹھے پیسے لارے ہیں تے تجھے پاسے پورے مینے تو بات پندرہ زار پیا پورے مینے تو بات وی زار پیا گنگنگے رپیہ رپیہ کر کے پائنسو رپیہ مسجدہ تے ظلم نہ کرو تے دین دے ڈھاکو نہ بڑھو دین دے بدماش نہ بڑھو جے دنیا دا بدماش بدماش ہے نا تے دین دے نام دے بدماش ہی نہ کرو انہاں لوگان دا خیال کرو جڑے مدار چپڑ دے نے جڑے مسئلے ہاں دے تو اڑے امام نے جنہاں آلمان واللہ نے چلو نوازی ہے انہاں دے کہ نام عزت شان چلو انہاں دی تے خیر سل ہے اچھا جنہاں دی خیر سل ہے انہاں دے خیصے پری جان دے ہو تے جنہاں بچاہ رہے ہیں نو غمی خوشی لی داز دا آرمگے انہاں چھوٹیاں کران دے ہو میرے پیارے پائیو یاد رکھے آجے تاڑا نظام برباد ہو جانا جے امدارستہ مساجدہ جے تو اڑے زنہ جے گل نہ بیٹھی دشمنتے ہیں گئی جاندہ مولوینو زلیل کرو تشمنتے ہیں گئی جاندہ مسجدہ امام نو زلیل کرو تُسی جنہیں تشریف فرما جئے میں تو اڑے کو ایک سوال کرنا تو اڑے جو کڑا بند ہے جڑا ہاتھ کھڑا کر کے کہ شیخ صاحب میں تھے اڈا مارا ہمارا کہ میں مسجدہ کاری نو سوٹ بھی نہیں لے کے دے سکتا کدی کو سوٹ لے دیو کدی کو دروازہ کھٹ کھٹا کے کو انہوں راشن دے دیو کو دی خدمت کر دیو پیسے روپئیے کھان بھی نلو مچا رہا نا ترسدہ روے یہ میں تاڑینا نہیں گلہ کر رہا ایدھر بیکھو اے پوری دنیا تے جا رہا میرا بیان اللہ تے فضلنا تے ہزاراں تی تعدادنا لوگ سون دے میں پوری دنیا تے پیغام کال رہا کوئی بندہ میرے مجمع جو مت سمجھے کہ شیخ میں نو گلہ کر رہا نے شیخ نو اللہ نے دی پہر ہی عادت نہیں پائی کسے نو ہٹ کر کے گلہ کرنا اے ساڑا مزاج ہی نہیں میں پوری دنیا تے رونا رو رہا پندہ شہرہ تے رونا رو رہا کہ مولوینوں کمی بنا کے رکھنا تھلے لا کے رکھنا گل گل کے دبکے مارنا مرضی دے مطابق دین سننا اے بدماشی ہیں چھڑ دو کیا مدہ دین بڑا سخت دین ہو نا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صیرت پڑھ کے دیکھ لو آپ نے کی فرمایا فرمایا تیرا لکمہ کھائے تے دیندار کھائے اے جڈہ بھی مارا ہے اے جڈہ بھی مارا ہے زانی تے نہیں شرابی تے نہیں جواریہ تے نہیں کنجر تے نہیں اور دنیا دار تے نہیں مسلح تے کھل ہوں دے جنہیں بھی بات دمل ہوئے گا پھر بھی پانجھٹے ہم دی نماز تے پڑھ دا پڑھوں گا اللہ دیو پندیو گالتے ویسے لطیفے آ رہی ہے پر گال بڑی سے آ رہی ہے ایک بزرگ آنے دے مولویاں نونا کاریاں نو اپنیاں تیاں سمجھیا کرو کی سمجھیا کرو ادے بولے ہو کی سمجھیا کرو کہ تیاں کو لے جائیے بھی کچھ لے کے جائی دا ہے تیاں آنے بھی تی انہوں خالی ہاتھ نہیں جانتا گالونا صحیح کی تی تیاں کی اے دے مترے مترے ہیں تی ہمیں نہیں سمجھ دے اللہ جاندہ میں چونکہ ماشاءاللہ میرے طلبہ نے شگرد نے دوست نے میں کتابہ لکھنا کال دے سوڑنا ایسے ایسے میں دکھی اللہ جاندہ جائے بھار داتاں سوڑنا ہے دیندارہ دیاں گسانہ کرے ہو میری گالتا دیندار ٹولہ کی جائے انسان دا پوتو بن جائے سارے مسلحی زدہ ہو جائیں سارا بگاڑ دیندارہ نے پایا ہے دیندے نامتے اللہ معافرمائے میں دعا کرنا دینا محبت نہ آمین کرنا اچھا گال سنے ہو ایک ڈی کانی دے گندی باندے ایدر بیکھو ایک کو کارچے ایک کو بچا پڑ دا ہے ایک بچا ترجمہ پڑ دا ہے ناظرہ پڑ دا ہے ایدر بیکھو ناظرہ پڑ دا ہے اوئی بچا سکول ٹیچر دے کوڑو انگلش پڑ دا ہے انگلش پڑنے والے سار کو یہ مہینے کا پانچ ہزار پر سبجیکٹ دو ہزار دیتا ہے تے کعدہ پڑ دا ہے بچے نوں کاری ساو نوں مینے دا پانچ ہزار پی آ دن دا ہے تو اللہ دا کی مول پایا ہے تو دین دا کی مول پایا ہے تو ایک دین دار دا کیا ہے آ کیتا ہے اوئی بچا کاری کو پڑے ٹیم کاری زیادہ دوے او دنو پانچ سو تے ہو بھی ترلے کرا کرا کے تے اوئی بچا انگلش پڑے ٹیچر کو پڑے ترلے وی نخرے وی شارہ کو جو بھی تے رپیہ بھی پانچ ہزار میرے پیارے پائیو اے دل خراش باتا نے اے دل خراش جنی دیر تا کہا تسی معاملے سہی نہیں نہ کرو گے اجڑ جانی آجے تو انہوں مستیدہ معاملے جی لبنا تو انہوں کوئی خطیب نی جی لبنا آلم انہوں غنی کر دیو کم از کم انہوں کھان پین سفر کرن دی دے پوکھنا نہ ہوئے اللہ دی قسم ہے کہ تے میرا وہاں سے چلے نا اللہ دے فضل دے نال تے جیس مسید ہے جیڑا مکاری صاحب کوئی دس سال گزار دوے نا انہوں کم کم کلٹس گڑی لیا جنی چاہی دی پنجی سال تو بعد انہوں کوئی اچھی سواری لیا جنی چاہی دی تسی پلےوں لیا کے دے نہیں ہے جیب چو دے نہیں جیب چو میں دے سکتے ہو اے کروڑا رکھے جینا اے ساپی بڑھنا ہے تو اڈیاز دے جی تسی غریباں دا حق مارکے بیٹھے ہو گروڑا رکھے چھٹ گیا ہے پتر لڑ لڑ کے مردے نے پہ اے اسی مولوینوں ساتھ زار تو ہوتے نہیں دے ساکتے دے ہو ستائی زار بھی ساکتا سی وقت تے سارے ہاں دے ننگ جانے نے وقت تے سارے ہاں دے ننگ جانے نے تین گلہ میں کیتیا نے آخری دو گلہ سن لو جلدی میں بات ختم کرا فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمانون انتا نصور اللہ یا نصورکم وائیو سب بیتا قداماکم اوہ مسلمانوں اللہ دا واستہ میری گلہ سنے آجے میری گلہ دے گا اور کرے ہو دین بچانا چاہدے ہو اوہ تاجروں سیاست دانوں پیسے روپے والے ہو اپنے بچیاں دین پڑھاؤ اپنے بچیاں دین پڑھاؤ اپنے اللہ پاک دی مدد کرنا چاہم دے جے پھر مسجدہ دے امدر تعلیم ضروری جے ہر بندہ ایک ایک ٹیچر مسجد دے امدر رکھے ہو دی تنخواہ فورڈ کرے تیسرا کام ہے جے علماء تے خرج کرو کاریاں تے خرج کرو بلخصوص پنڈان دے امدر چھوٹیاں مسجدہ دے امدر غمیاں خوشیاں چے نانا شریک ہویا کرو کھان پینوالوں تے نانا پریشان کرے آ کرو اللہ دے بندیوں کو غمی خوشی دے چاہدی دی انہوں نے انسان ہی سمجھ لو اور چلو جے عالم نی جے سمجھ دے کاری نی جے سمجھ دے انسان ہی سمجھ لو تیرے دل تے کی گزرے جے اللہ تے نوے دی جگہ تے کھلا ہر دوے تے توں پراہواستے دس ہزار منگے جے تے نوے اتھویں چھٹی جے کو کرا دوے تے تیرے دل تے کی گزرے گی حضرات آو جے ڈا میں چوتھی کل کرنی چاہنا اپنے بچیاں نالوی پیار کرو چوتھا کرنوالا کام میں جے اللہ دی مدد کرنا چاہم دے جے اللہ دی دیم دی مدد کرنا چاہم دے جے چوتھا کرنوالا کام میں جے اپنے بچیاں نالو پیار کرو پڑھ مدرسے دے بچیاں نالا اپنے بچیاں نالوی زیادہ پیار کرو شکر کرو اے بچے قرآن پڑھ دے جے شکر کرو اے بچے ماں اپنے بچے دے بارے سوچ ہاں ایک کہیں تاوی نہیں دو اپنی اکھا دو دور رہن دیں دا تے اللہ پاک نے اس باپنوی دے حوصلہ دیتا ہے نا جنہیں اپنی بچی نو کورس کروایا ہے ترجمہ پڑھایا ہے اللہ نے اس باپنوی دے حوصلہ دیتا ہے نا اے نظرہ دو دور پتر کلہ مینے بعد ہوندہ ہے کلہ مینے بعد جاندہ ہے اے نا بچیاں نا قادہ وحر جے اے نا بچیاں نا پیار کریا کرو اے کوئی شرارت بھی کرو واتی کاٹی بھی کرو اے نا کوئی دوامہ کرایا کرو ایک بندے دے مارے میں پڑھے آئے آندہ ہے میرے تے جدوں میں مشکل آئی توجہ کرے ہو بھئی جدوں میں میرے تے مشکل آئی ہے میں ہی فضلے بچیاں کو ٹور گیا تے میں انہیں بچیاں نوا کیا بچیو دن میں قرآن پڑھ دے جے رات بھی قرآن پڑھ دے جے تے گناہ بھی تُسھی کوئی نہیں کیتا میرے واسدے دعا کر دو اللہ میرے گناہ مانو ماف کر دوے اے چھوٹے چھوٹے بچے جدوں میرے لئے دعا استغفار کر دے نے اللہ میرے ہی ساریاں مشکل آئی حل کر دن دا ہے اے بچے راب دے ولی جے اکھوں گروپان والے ننگے بین والے لٹا چھڑن والے دربارات وزارا دے بین والے کوئی اللہ دے ولی نہیں جے ولی و بچے جے جڑے کال اللہ دے کال رسول پڑھ دے نے اللہ دی قسمیں طالب علمہ دا جھوٹھا تے اللہ دے نمی بھی پی دے رہنے بخاری جواقعہ سنا دا اشارہ کرا حضرت عبو رہرہ نو پوکھ لگی یہ واقعہ مقتصر دو دا پیالہ آیا ہے تے نبی پاک نے فرمایا ابو رہرہ نہ پہلے تو پینے نہ پہلے میں پینے پہلے مسے نبی دے طالب علمہ نے پینے ستر دے قریب طالب علمہ نے جی تھے مول آ کے مول آ کے جس پیالے جو پیتا ہے پھر نبی پاک نے ابو رہرہ نو پلایا ہے تے ابو رہرہ فرما دے نے جی تھے اسی لب لائے سار نبی پاک نے اپنے ہی لاب بوتے ہی لائے نے تو انہی نفرت کرنا ہے تے نو پروائی کوئی نہیں یتیم بچے آ کے بیٹھے نے تے نو فکر ہی کوئی نہیں تیرے درتے آنے کوئی نہیں مرنا نہیں کبرچ نہیں جانا اب مدرسیہ نو سپورٹ کرو اے بچیہ نو خود ملیا کرو ہس یا کھڑیا کرو پتہ لگے نا یہ حفظ کرتا ہے یہ مدرسیہ ماشاءاللہ میرا پوتا ہے ماشاءاللہ 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 کوئی دس روپئی ہے کوئی دی روپئی ہے کوئی جنی توانو تفیق ہے اچھا پنیاس ہور پہنا دس ہو کسے نے کوئی موت پہ جان دی ایڈا بچے دا دیل ہو جان دا ہے وہ اندر اندر پتا کیا اندر ہے یار واقعی میں کچھ چنگا کم پیا کرنا بابیوں نے یہ دے خوش ہو حسن پا جی انہیں خوش ہو حسن میں نے ہوئے کے تے جے بندہ متھے وات پاوے جو بندہ اندر اندر رکھیں دا یار پتا نہیں کہ میں کی کار دا پھرنا اے حقیقت کار لانجے اب میں بھی دورہ تالبیل میں جو گزرے ہیں نا یتیمی تھی زندگی گزاری اللہ جان دا ہے اگر کوئی بندہ ملے پیار کرے تے بچے دا دل کھل جان دا ہے اے نا دے حوصلے بتاؤ چار کلہ ہو گئی ہیں سبک دی ترہ یاد کر لو کڑیاں تے ٹیم نہ بیکھیا کرو سب تو پہلی گال دی مدد دے اللہ دے دین دی مدد کرو تے دین تارہ دی مدد کرو پہلہ کامے وے اچھے کرانے دے لوگ اپنیاں بچیاں تے بچیاں نو دین پڑھاؤ دوسرا کامے وے ہر مسجد تلیم لازم کر دے ہو تیسرا کامے وے مسجد دے کاریاں تے امامہ دینار ویر نہ کٹیا کرو بے رخیاں نہ کریا کرو کردہ فرض سمجھا کرو تیانہ سلوکے نہ نہ کریا کرو خرج کردے ریا کرو اللہ دی قسمے میں مزاک نہیں جے کردہ اللہ تھوڑ نہیں ہاں دوے گا اور جی دی وجہ تو مسجد آباد ہے جی انہوں اچھا کھلائیں پھلائیں گا اللہ پاک تیرے رزق اندر کدی کمی نہیں ہاں دوے گا چوتھا کر نوڑا کامے وے مدرسے دے بچیاں نوڑ آپنے بچیاں نوڑو ہی بہتا پیار کرنا ہے سینہ روشن ہو جائے خوش ہو جاؤ نوڑے کے راضی ہو جاؤ نوڑے کے پنجوہ کام پتہ کردہ ہے اوہ مدارس والے انہوں ہی چاہی دہا ہے ایدھر بیکھو مدارس والے انہوں ہی چاہی دہا ہے کہ اپنا محول بہتر کرو میار بہتر کرو تربیت بہتر کرو جدید جیڑے حالات نے انہوں سامنے رکھو اور بچیاں نوڑے ایک میار دوو انہوں دی تربیت دوو بعض مدارس جیڑے نے تلیمی لے آزنا تربیت دے لے آزنا محول دے لے آز دے نار بہت زیادہ پچھے نے تسی میں اپنیاں ذمہ داریاں سمجھو جب بچے تو اٹھے مدرسیاں چاہا جام دے لیں سب تو پہلے انہوں دی تربیت کرو انہوں دی محول اچھا دیو انہوں دی اصری تلیم دا خیال کرو انہوں دی مستقبل لو برباد نہ کرو اللہ دی قسمیں جے مدارس دا معاملہ تلیم دا معاملہ بڑا آل ہے کہ جے کسے ایک بچے دا بھی مستقبل تو آڈی بے توجگی دی وجہ تو برباد ہو گیا تھے بہت بڑا عذاب تھے بہت بڑی پکڑ بھی جے مدارس دے محول نو بہتر کرو اور الحمدللہ بہتر ہو رہنے مدارس دعا کرے یا کرو دعا اللہ ہور بہتر کرے قبولیتی کڑی اللہ ہور بہتر کرے اللہ ہور بہتر فرمائے یا ایوہ اللہ زین آمانو ان تنصر اللہ ینصرکم آجڑیاں پانچ گلہ کیتیاں نے مالک دی توفیق نہ لکیتیاں نے جے کوئی کڑویاں کو سہریاں بھی سان تے میں سمجھنا کہ اون مٹھیاں گوڑیاں دین دا وقت اون پریشن دا وقت اون مٹھیاں گوڑیاں لوریاں لوریاں چھاڑ دیو اللہ دا واسطہ جے اللوریاں دے چکرہ جو نکڑا ہو بار حالات ویکھو امت کتے کھڑیے لوگ کتے بار لے دشمن ویکھو دین دے نا دے دین دے ڈاکو ویکھو اون گلہ کرو جنہ دے نال اللہ دے دین نو عزت ملے اللہ تبارک وطالعہ دین پروان چڑھے آئی دے میرے خطبے نو عام کرو ہر بندہ اپنے موبائل جی کرے سنے لوگاں آگے فارورڈ کرے پیغام پہنچائے انشاءاللہ جنہ عجر اللہ منو دے گا انشاءاللہ اس تو بہت عجر اللہ پاک توانو اطاف فرمائے گا اللہ دے حضور دعائے اللہ جو سنیا سنائے اللہ سانو او دیتے غور کر کے عمل کرم دی توفیق اطاف فرمائے سبحان ربکہ رب العزت امائیہ سیفون والحمدللہ رب العالم اللہ سانو اطاف فرمائے اللہ سانو اطاف فرمائے جونسی کتابیں بار ہیں ہر کتاب میں پچاس رپے ریعت ہے اللہ ہی جزائے اطاف فرمائے تو انہوں پتہ ہے کہ اچھے اچھے کتابیں ہدیہ دیں دے رہی نہیں ہر جمعہ چونکہ دو ساتھی ہندے نے سارے ساتھی لے کے جائے کاری صاحب شادی کے بعد بیوی کا بندہ بیوی کا ہوتا ہے یا بیوی بندے کی ہوتی ہے صدقے جامع بھئی سوال کرنا لیا تین سلام ہے اسلام علیکم شادی کے بعد بندہ بیوی کا ہوتا ہے یا بیوی بندے کی ہوتا ہے بندہ ہی بیوی دا ہوتا ہے بندہ ہی بچارے بیوی دے ہوتا ہے بیویاں کتے بندیاں دیاں ہو جانتے پھر اور کی چاہید ہے رڑیاں ملیاں کامی ہیں کتے ماشاءاللہ بندے چنگے نے بیویاں ٹلیاں مٹھیاں نے ہیں کتے بیویاں بہت اچھیاں نے بندیاں نے تمہار خراب نے دنیا داروں لیمتی آنے سبر کوٹ کریا کرو بس اگر کسے انہوں کو سیر پھریاں مل گیاں میری پہ انہوں وہ سبر کرے تو جے کسے انہوں کو ہو جی بات دماغ مل گی وہ بھی سبر کرے ویسے ایک گلتیاں نا سنے ہو سبر آنے بندے دا اللہ عجر نیجے جایا کر دا سوال بڑا سونا کیتا ہے میں انہوں مل کے جائیں میں ہی تھی انہوں نام دینا ہے میرے والدہ ہیں میرے رشتہ دار کی طرف سے پریشان ہے دعا کرے اللہ رشتہ داروں کی طرف زیان کے ٹھنڈی کرے اللہ کھاں ٹھنڈی کرے اے انہوں نے بے کھنا کتا ہے لمبا میں کے میں پڑھاں گا ٹیم آگے دس مندرہ میں ڈھتے ہو گیا ہے حافظ شاہد اشرف صاحب جامعہ تدیم القرآن والے حدیث شیخ کلونی انتر عورتان دا اجتماع ہو رہے ہیں کدھوں ہو رہے ہیں بارہ نومبر انشاءاللہ اہلہ سوار آ رہے ہیں سارے ساتھی ہوتے پہنچے آجے اگلہ جمعہ چونکہ سیرت شروع ہو گئی ہے اللہ دے فضل دے نال اللہ زندگی صحت رکھے بہت اہم ترین سیرت دا پہلو اگلے جمعہ تو انشاءاللہ شروع ہو جانے نے سارے میرے پائی خود بھی آؤ اول وقت دے آؤ نالے سرکار پاک دے سورت پاک دا تذکرہ کریے تے نالے آپ دی سیرت پاک دا تذکرہ کریے سارے ساتھی بڑی محبت اور کسرت نتجی شریف لیایا کرو اگلے جمعہ انشاءاللہ سی اور مزید زیادہ انتظام سی بہتر کرندی کوشش کرانگے اللہم اعزل جہاد والمجاہدین اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم جل کلمت اللہ ہے العلیاء و جل کلمت الكفر ہے السفلاء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء یسبح لہو ما فی السماوات والارض وہو الازیز الحکیم سبحان رب کا رب الازیت امہ یاسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین